بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ چینگھونگ روبا ڈی سی انورٹر ریفریریٹر کا ڈیجیٹل ڈسپلی کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس میں فنکشن کا وٹن پریس کریں اپنے ڈیجیٹل ڈسپلی کنٹرولر کو آن کریں اس میں ڈیفرنٹ قسم کے فیچرز ہیں اگر آپ اپنے فریزر کا ٹمپریچر اور فریج کا ٹمپریچر سپریٹلی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپشن اس کے اندر اویلیبل ہے اور اگر آپ اس میں سمارٹ کی اپشن وکیشن کی فاس ریزنگ کی یا فاس کولنگ کی اپشن پہ اپنے ٹمپریچر کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپشن بھی اس کے اندر اویلیبل ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے فریزر کا اور فریج کا سپریٹلی ٹمپریچر کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے تو سپریٹ ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ ٹمپریچر زون کا بٹن دبائیں اوپر والی لائٹ بلنک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے فریزر کا ٹمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں تو ٹمپریچر زون کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے ٹمپریچر کا بٹن پریس کرنا ہے اس میں میکسیموم ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس ٹونٹی فور ہے اور مینیموم ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس ٹویلو ہے تو آپ نے اگر اپنی مرضی کے مطابق فور اگزمپل اگر آپ مائنس سولہ ٹیمپریچر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائنس سولہ پہ لاکے آپ اوکے کا بٹن دبائیں تو آپ کے فریزر کا ٹیمپریچر آپ کی مرضی کے مطابق مائنس سولہ سیٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے فریز کا ٹیمپریچر سپریٹلی کنٹرول کرنا ہے تو ٹیمپریچر زون کا بٹن دبائیں نیچے والی لائٹ بلنک ہونے کا مطلب ہے کرنے کے لئے آپ اسی طرح ٹیمپریچر کا بٹن پریس کریں گے جو ایک سے لے کے آٹھ تک آپ اس کا ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں تو فور اگر آپ نے اس کا ٹیمپریچر چھے رکھنا ہے تو چھے پہ لاکے آپ اس کو اوکے کر دیں تو اب آپ کے فریزر اور فریج دونوں پورشن کا ٹیمپریچر آپ کی مرضی کے مطابق سیٹ ہو چکا ہے اچھا یہ سیپریٹ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا طریقہ تھا اگر آپ اپنے ریفریجیٹر کو فنکشن کا بٹن پریس کرتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو کسی اور اوپشن پہ لے کے جانا ہے تو اس اوپشن پہ لانے کے لئے تب تک آپ فنکشن کا بٹن پریس کرتے رہیں جب تک وہ فنکشن ایڈیٹ نہیں ہوتا فور اگزمپل آپ اپنے ریفریجیٹر کو سمارٹ پہ اپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جب سمارٹ کا فنکشن ایڈیٹ ہو اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں تو اب آپ کا جو ریفریجیٹر ہے یہ سمارٹ پہ اپریٹ کر رہے ہیں سمارٹ پہ اپریٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے اپنے ریفریجیٹر کو کہ اس میں جتنی آپ نے چیزیں رکھی ہوں گی اس کے اکوڈنگ لی یہ کولنگ پروائیڈ کرے گا اسی طرح آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو وکیشن موڈ پہ اگر اپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تب تک فنکشن کا بٹن پریس کریں جب تک وکیشن کا فنکشن ایڈٹ نہیں ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں تو اب آپ کا جو فریج ہے یہ وکیشن موڈ پہ اپریٹ ہو رہا ہے وکیشن پہ ریفریجیٹر کو اپریٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ریفریجیٹر کو وکیشن موڈ پہ اون کر کے گھر سے جائیں اس میں آپ کی بجلی کی بچت اس طرح سے ہوگی کہ یہ اس وقت بھی اکارڈنگ ٹو یور جو بھی آپ نے چیزیں رکھی ہوں گی اس کے اکارڈنگ لیے ریفریجیٹر جو ہے وہ کام کرے گا کیونکہ دروازہ بار بار اگر کھل نہیں رہا تو ریفریجیٹر اس ہی ساف سے کولنگ کرے گا تو وکیشن موڈ پہ اپریٹ کرنے کے لیے فنکشن کا بٹن تب تک پریس کریں جب تک وکیشن کا فنکشن ایڈٹ نہیں ہوتا اسی طرح اگر آپ اپنے فریزر اور فریج کا جو دونوں پارٹس ہیں اس کی میکسیمم کولنگ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ فنکشن کا بٹن پریس کریں فاسٹ فریزنگ پہ لا کے اگر آپ اس کو اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فریزر کا جو ٹیمپریچر ہے اوپر والے کھانے کا وہ مائنس بتیس سیٹ ہو جائے گا جو اس کا میکسیمم ٹیمپریچر ہے اسی طرح اگر آپ نے فریج کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر لینا ہے تو آپ اس کو فاسٹ کولنگ پہ اپریٹ کریں فاسٹ کولنگ بلنک ہوگی آپ اس کو اوکے کر دیں گے تو اب آپ کا جو ریفریجیٹر ہے اس کا فریزر والا پارٹ اور اس کا فریج والا پارٹ میکسیمم کولنگ پہ کام کر رہا ہے یعنی اوپر والے پورشن میں فاسٹ فریزنگ ہے مائنس بتیس اور نیچے والے میں فاسٹ کولنگ ہے کوئی بھی اوپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے کے ساتھ ایک ان لوک کا بٹن ہے اس کو آپ نے لانگ پریس کرنا ہے تین سے پانچ سیکنڈ کے لیے تو آپ کا جو دیجیٹر ڈسپلی کنٹرولر ہے یہ لوک ہو جائے گا اسی طرح اس کو ان لوک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے تین سے پانچ سیکنڈ کے لیے اس کو لانگ پریس کرنا ہے تو آپ کا دیجیٹر ڈسپلی جو ہے وہ ان لوک ہو جائے گا تھنکیو ویری مچ